بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زندگی میں ہم جو ہے وہ ریل سکسس اصل کامیابی جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا جو اصل کامیابی ہے وہ کہاں ہے ابھی آج کے دور میں آپ کسی بھی منٹور کو سنتے ہیں کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کو سنتے ہیں موسٹلی آپ کو نائنٹی فائف پرشنٹ جو ہیں وہ منٹورز موٹیویشنل سپیکرز یہاں پرشنلٹی جو فرنٹ پہ آتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ پیسہ بناو آپ پیسہ بناو آپ اتنا پیسہ بناو پیسے سے ہی سب کچھ ہے پیسے سے نوڈوٹ پیسے کی ایک پیسہ ایک ایلیمنٹ ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہے ایک ایلیمنٹ ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک ضروریات زندگی ہے اس کا استعمال صرف اس جہان میں بھی ہے لیکن اگلے جہان میں بھی اگر انسان جو ہے اس کو طریقے سے استعمال کرے تو میں آپ کے آگے دو چھوٹی سی اگزیمپلز رکھتا ہوں یہ آپ کو سمجھنے میں بڑا آسان کریں گی آسان ہو جائے گا آپ کو انڈرسٹرین کرنا کہ ریال سیکسس کیا صرف پیسے میں ہے کہ پیسے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے ایک وہ انسان ہے جو صبح سے لے کے شام تک پوری زندگی محنت کرتا ہے زندگی کے چالیس پچاس سال دیتا ہے اور نہ وہ اس میں نماز پڑھتا ہے نہ وہ کوئی صدقہ خرات کرتا ہے وہ صرف پیسہ پیسہ کماتا ہے بے ہیائی کے کام کرتا ہے زنہ کرتا ہے شراب پیتا ہے جو وہ کر سکتا ہے جھوٹ بولتا ہے بہت کچھ وہ کرتا ہے اور بڑا پیسہ ہی کٹھا کر لیتا ہے اور جب وہ ساٹھ پیسٹھ سال کا ہو جاتا ہے اس کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں اس کا مارکٹ میں ایک بڑا نام ہوتا ہے لوگ اس کو بڑے اچھے ناموں سے الفاظوں سے جانتے ہیں ایک طرف دوسری طرف وہ بندہ ہے جو نائن ٹو فائف جاب کرتا ہے یا چھوٹا سا کوئی بزنس کرتا ہے یا بڑا سا کوئی بزنس کرتا ہے دین نے چھوٹے بڑے بزنس سے منع نہیں کیا دین نے بزنس کرنے سے اجادت ہے دین میں کہ آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں بزنس کریں بلکہ پریفرر بل جو ہے وہ بزنس ہی ہے اب دوسری طرف بندہ ہے وہ بزنس کرتا ہے وہ صبح سے شام محنت کرتا ہے لیکن اس دوران وہ نماز بھی پڑتا ہے خرات بھی کرتا ہے اللہ کو بھی قصر سے یاد کرتا ہے درود ابراہیمی کی تسبیح بھی کرتا ہے یہ مشکل کام تو نہیں ہے اور شراب نہیں پیتا زنہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس ہی میں رہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا برے کاموں سے بچتا ہے یہی زندگی کو وہ چالیس پچاس سال کرتا ہے جب وہ پینسٹھ سال کا ہوتا ہے اس کے ایسیڈز اتنے زیادہ نہیں ہوتے اس کے ایسیڈز کمپیرٹیوی وہ جو پہلا بندہ تھا اس کے نسبت اتنے زیادہ نہیں ہوتے اس کے چند لاکھوں یا کروڑوں کی پروپرٹی ہے ایس کمپیر آپ سمجھ لیں اس کی نائنٹی پرشنٹ پروپرٹی اس کا ٹین پرشنٹ پروپرٹی مطلب اس کی ہنڈرڈ سے اس کی نائنٹی ٹین پرشنٹ جو ہے اس ریشو میں اب آپ کی نزدیک اصل سکسیسفل کون ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا اے والا بندہ یا بی والا بندہ اب اگر آپ نے اے والا بندہ چوز کی ہے نا تو آپ سمجھے کہ آپ بھی اس اے والے بندے کے راستے پر چل رہے ہیں اور اگر آپ نے بی والا بندہ چوز کی ہے اور آپ سمجھے کہ آپ یہاں تو بی والے راستے پر چل رہے ہیں یہاں آپ کی نظر میں ابھی بھی جو ہے وہ حق سچ کی کوئی ویلیو ہے اور آپ کو اسی چیز پر رہنا چاہیے اصل کام یا وہ ہے جس کا رب اسے جانتا ہے جس کے دل میں اس دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت ہے اور یہ زندگی کی حقیقت ہے دیکھیں چالیس پچاس سال تو ایسے گزرتے ہیں آپ کی آج جو بھی ایج ہے آپ اس کو ذرا آج بچپن کی کسی بھی میموری کو یاد کر کے دیکھ لیں آپ کو لگے گا جیسے کل کا واقع ہے تو جس دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور جس دنیا میں ہم نے جانا ہے ان دونوں میں ہمارے لیے پر سکون رہنا بڑا ضروری ہے کام یا بھی یہاں کی ہو یا وہاں کی ہو بہت زیادہ ضروری ہے میں نے اکثر پیرنٹس کو دیکھا ہے اپنی اولاد کی پروریش کرتے ہیں کہتے ہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے تم نے انجینئر بننا ہے تم نے یہ بننا ہے تم نے بزنس مین بننا ہے کوئی پیرنٹس آج کے دور میں مجھے کم ہی نظر آتے ہوں گے جو اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے تم نے حلال کمانا ہے کیا ڈاکٹر بنے گا تو وہ حلال ہی کمائے گا کیا انجینئر بنے گا وہ حلال ہی کمائے گا ماں باپ نے تو مائنڈ میں پروگرام دیا تم نے انجینئر بننا ہے تم نے ڈاکٹر بننا ہے ایک سوچ جو مس کر دی وہ حلال کمانے کی تھی وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی تھی اللہ کو اپنا دوست بنانے کی تھی انفورشنٹلی اس سوسائٹی میں اسی لیے سب سے زیادہ تباہی آ رہی ہے بربادی آ رہی ہے آج جو ڈاکٹرز ہیں ان کی نائنٹی سے پرسنٹ سے زیادہ ڈاکٹرز سے صرف میڈیسن کمپنیز خوش ہوتی ہیں ہرسپیٹلز خوش ہوتے ہیں وہاں جو بچارے مریض جاتے ہیں کم ہی لوگ وہاں سے خوش ہوتے ہیں آج جو بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں جو انفرسٹرکچر کھڑا کیا جا رہا ہے اس میں مجیورٹی کرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے کیا ان کے ماں باپ نے کون سے ایلیمنٹ مس کیا حلال کا ایلیمنٹ اچھے انسان کا ایلیمنٹ آج اس کا خمیازہ ہم بغت رہے ہیں تو حلال کا ایلیمنٹ ہونا کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے آپ کا اچھے سے کسی چیز کو ڈلیور کرنا یہ سب سے پہلے کامیاب ہونے کی نشانی ہے آپ آج کامیاب ہو یا کل کامیاب ہو بس میری اس بات کو یاد رکھنا کہ آپ کا وہ کام اس جہان میں بھی آپ کو فائدہ دے رہا ہو اور اس جہان میں بھی فائدہ دے رہا ہو آپ نے وہ کام کرنا ہے سکسیسفل انسان ریل سکسیسفل انسان کیسے ہوتا ہے میں آپ کو اس کی دوسری ایگزیمپل دیتا ہوں دو ہزار سولہ میں دو دوستوں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے فریلانسنگ سٹارٹ کی اور خوش قسمتی سے دونوں دوستوں کو پانچ پانچ ڈالر کا پروجیکٹ آگے پیچھے ایک دو دن آگے پیچھے ملا پہلے دوست کو پانچ ڈالر کا پروجیکٹ ملا اس نے کہا یار پانچ ڈالر کی کیا قیمت ہے میں پانچ ڈالر کو کیا سمجھتا ہوں پیسی خرچ دیتا ہوں میں پانچ ڈالر پروجیکٹ نہیں کروں گا میں سو ڈالر پروجیکٹ کروں گا یا دو سو تین سو ڈالر پروجیکٹ کروں گا پانچ ڈالر پروجیکٹ میں نہیں کروں گا دوسری طرف دوست تھا اس نے کہا کیا اس نے پانچ ڈالر کی اس پروجیکٹ کو کر لیا اب جیسے اس نے پانچ ڈالر کے پروجیکٹ کو کر لیا اور جس نے ریجیکٹ کر دیا اور جس نے کر لیا اس کی زندگی نے وہاں سے اس کا پئیہ شروع کر دیا اور جس نے نہیں کیا اس کا پئیہ وہیں رک گیا اب پانچ ڈالر کا اس نے پروجیکٹ کیا پھر پندرہ ڈالر کا پھر بیس ڈالر کا پھر تیس ڈالر کا پھر پچاس ڈالر کا پھر سو ڈالر کا اس طرح اسے پروجیکٹس ملتے رہے اور جس نے پانچ ڈالر کا پروجیکٹ نہیں کیا اس کا پئیہ وہیں رک گیا اب اس کو کوئی پروجیکٹ نہ ملا اب دو ہزار سولہ سے یہ سیریز چلی دو ہزار تئیس تک اب وہ جو دوست تھا وہ فری لانسنگ سے آؤٹ ہو گیا اور یہ والا جو لڑکا تھا یہ فری لانسنگ میں ان ہو گیا آج یہی لڑکا ایک دن کا روزانہ کا ایک ہزار ڈالر سے لے کے بارہ سو ڈالر تک کماتا ہے یہ کوئی اور نہیں میرا دوست ہے اور وہ جو جس نے پانچ ڈالر کی کوئی ویلیوز نہ سمجھ کے جس چیز کو چھوڑ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں وہ میں ہوں یہاں فری لانسرز کے لیے ایک بہت بڑا میری طرف سے ایک ہے لالچ نہ کریں آپ لوگ لالچ کی طرف بہت زیادہ کرتے ہو تو جو دوسری چیز اصل کامیاب ہونے میں تھی وہ یہ تھی لالچ آپ بڑے پروجیکٹ کے انتظار میں یہ چھوٹی چھوٹے پروجیکٹس کو ویسٹ کرتے رہتے اور یہی چیز آپ کو آگے جا کے نقصان پہنچاتی ہے بائی دہ وی یہ جو ویڈیو ہے یہ سپانسرڈ بائی ہے اس اس بیریز کی طرف سے www.ssbarries.com ان کی ویب سائٹ پہ جائیں ان کی ای کامیاب کی ویب سائٹس ہیں آئن لائن سٹور ہے یہاں سے آپ کوئی بھی چیز پر کوئی بھی پروجیکٹ آپ بائی کریں گے تو اس کی ایک خاص پرسنٹیج ہماری ایک پروجیکٹ ایک اور زندگی میں جائے گی اس کے علاوہ جتنے بھی کامران شریف کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کی خاص ایک پرسنٹیج ایک اور زندگی میں جائے گی انشاءاللہ اور یہ جاتی رہے گی فورائیور جاتی رہے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ہسپیٹل بنائیں جس ہسپیٹل میں ہم سپیشل لوگوں کو سپیشل ٹریٹمنٹ دے سکے اور ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو فیس وغیرہ فوڈ نہیں کر سکتے ہم ان لوگوں کے لئے فری کریں ایسے لوگوں کے لئے جو بیچارے جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہے تیسری چیز اصل سکسیسفل انسان میں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے جھوٹ نہ ہوں اس میں ہماری اس سوسائٹی میں ہم اپنے حلال کو بھی حرام کر لیتے ہیں کیسے اس میں جھوٹ کا انصر ڈال کے جیسے فرض کریں آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور آپ اس کام میں کہتے ہو جی میں یہ کام آپ کو تین دن بعد کر دوں گا اور وہ آپ تین دن بعد نہیں کرتے اور آپ کو بھی پتا ہوتا ہے یہ تین دن بعد نہیں ہوگا آپ اسے جھوٹ بولتے ہو جھوٹی کمیٹمنٹ کر دیتے ہو وہ تین دن بعد بندہ پھر آپ کو فون کرتا ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے آپ کہتے ہو نہیں کیا چھے دن بعد ہوگا چھے دن بعد سے دس دن بعد بیس دن بعد تیس دن بعد آپ اسے زلیل کرتے ہو یہ ایک چیز کی وجہ سے آپ سے کلائنٹ بھی دور ہوتا ہے اور آپ کا مال بھی حرام ہو جاتا ہے اصل کامیاب انسان وہ ہے جس سے اس کی زبان سے نکلے جو الفاظ ہیں وہ پورے کرتا ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا ہو وہ فراڈ نہیں کرتا ہو وہ دوکھا نہیں دیتا ہو چوتھی چیز سب سے بیس چیز ہے اگر میں نے غریب میں لفظ یہاں غریب یوز کہہ رہا ہوں ہم سب غریب ہی ہیں ہم سب غریب ہی ہیں غریب وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے امیر اس دنیا میں صرف صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ ہر چیز اسی کی دسترست میں ہے ہم سب غریب ہیں تو یہاں غریب مالی اعتبار سے چلیں ہم سب غریب ہی ہیں میں اگزمپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ایک غریب اور امیر میں میں نے ایک ڈیفرنس دیکھا شاید آپ میرے اس ڈیفرنس سے اگری کریں اور اس کو آپ بھی اپنی زندگی میں رکھ کے اپلائی کریں میں نے کیا اور میں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اس کو میں کافی اٹسے سے کر رہا ہوں میں بزنس کوچنگ بھی کرتا ہوں اور پرسنل کوچنگ بھی کرتا ہوں تو میں نے میرے پاس ایک بندہ بزنس کوچنگ کے لیے اس نے پروچ کی اب آپ ذرا اس بندے کے بزنس دیکھے جا اس کا ٹرن آور دیکھے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بندہ اوریڈی اتنے بزنسز منیج کر رہا ہے اور وہ پھر بھی ایک نئی چیز چاہ رہا ہے ایک بندے نے کہا کہ میرا پروپرٹی کا بزنس بھی ہے میری فارمنگ کی فیلڈ بھی ہے میرا جو ہے وہ ڈیری پروڈیکس کا بھی بزنس ہے میں ڈیری میں بھی ہوں میرے پولٹری فارمز بھی ہیں اتنا زیادہ میرا بزنس ہے میرے پاس میں نے بیٹھنا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میرے پاس چار گھنٹے پانچ گھنٹے بچتے ہیں آپ مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں کہ میں تین چار پانچ گھنٹوں میں کچھ ایسا کروں کہ جس میں ہنگ لگے نہ پھٹکری میں کچھ ایسا کروں اب ایسا کرنے کے لیے میں نے اسے مختلف آئیڈیاز دیئے اور ان مختلف آئیڈیاز میں سے اس بندے نے ایک آئیڈیا بھی سکپ نہیں کیا ان سارے آئیڈیاز پہ جو اکثر کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز کے نیچے سر ہم غریب ہیں سر ہم یہ ہے سر ہم وہ میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا میرے بھائی آپ کی ٹائم منیجمنٹ بہت بری ہے آپ کسی بھی امیر بندے کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دیکھ لیں دنیاوی اعتبار پر امیر امیر وہی ہے جس کو اللہ کے ہاں کوئی قدر و ویلیو باقی یہ پیسے کمال لینا یہ کوئی بڑی آرٹ نہیں ہے پیسہ زندگی کی ضروریات ہے جن کے پاس عربوں خربوں روپے ہیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے اتنا تنا پیسہ ہے لیکن زندگی میں ایک چیز مس ہے وہ سکون ہے گھنٹوں ضائع کر دیں گے اپنے آپ کو رولاتے رہیں گے میں غریب ہوں میں غریب ہوں مائنڈ پروگرامنگ کر دی میں غریب ہوں میں غریب ہوں میں غریب ہوں اب دماغ وہی دکھا رہا ہے جو تم دکھا رہے ہیں میرے کہنے پر کہنا شروع کر دوں میں امیر ہوں آپ اپنے وقت کو ٹھیک سے یوٹلائز کرنا شروع کر دیں اگر آپ کے پاس ایک گھنٹہ روزانہ کا آپ ایک گھنٹہ روزانہ کا دے کے ایک سکل سیکھ سکتے ہو صرف گنتی کے دو سے تین مہینے دے دو آپ ایک گھنٹہ روزانہ آپ ایسیو سیکھ جاؤ گے اور ایسیو آن ڈیمانڈ ہے رہتی دنیا تک ایسیو آن ڈیمانڈ رہے گی آپ گرافکس سیکھ سکتے ہو رہتی دنیا تک گرافکس رہیں گے آپ کوئی بھی سکل سیکھ سکتے ہو آن ڈیمانڈ سکل وہ رہتی دنیا تک آن ڈیمانڈ سکل رہیں گی کیونکہ پیسہ آگے کمانا آسان ہو جائے گا آگے آپ کے لئے آسانی ہے آپ ایک سکل تو سیکھو وہی چیز جو آپ رو کے ایک وقت گزار رہے ہو اس کو ادھر لگاؤ امیر انسان ہمیشہ حلال کمانے کا سوچتا ہے جو ریل ٹائم سکسس ہے جو ریل ٹائم امیر ہے جو حرام کمارا ہے وہ سکسسفل نہیں ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے حرام کمانے والا جتنا مرضی کمالے یہی ہیں اس کے لئے یہی دنیا ہے وہ کرے جو کر سکتا ہے کتنی دیر کر لے گا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے اتنی کتابیں پڑی اتنی ریسرچ کی کہیں میں اس دنیا سے دل لگا بیٹھوں حالانکہ میری ایج کیا ہے یا میری ایج میں لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے کچھ میرے دوست سارے ٹورز کر رہے ہوتے ہیں یہاں جا رہے ہوتے ہیں اور میں کیوں نہیں جا پاتا میں حقیقت کو جانتا ہوں یہ دنیا ٹیمپریری ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں اچھا کرنا ہے آپ کچھ بھی کرو اگر ریل سکسسفل بننا چاہتے ہو کوئی بھی بزنس ہے آپ کا ایک پرسنٹیج اللہ تعالیٰ کی اس میں ڈال ڈال دینا جے ڈاٹ اتنا سکسسفل کیوں ہوا جنید جمشید بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیشہ میرے دل میں ان کے لیے خاص ریسپیکٹ ہے اور بڑی زندگی میں اشتیاک رہا کہ میں کبھی ان سے مل سکوں لیکن انفرچنٹیلی ملاقات نہ ہو سکی وہ بندہ اتنا دنیا میں سکسسفل کیسے ہو گیا اس نے کیسے ایک دنیا میں اتنا نام بنا لیا اس بندے نے ایک پرسنٹیج اپنے رب کی رکھی کہ اس سے میں ایک پرسنٹیج اپنے رب کی رکھوں گا اور اگر آپ میرے سے پوچھتے ہو میں کہتا ہوں میرے در کوئی کمال نہیں ہے لیکن یقین کرو میری ایک پرسنٹیج میرے رب کے ساتھ ہے میری ایک پرسنٹیج اور اس پرسنٹیج کا میں استعمال ایسے کرتا ہوں کہ اس ساتھ سے جاتا اور اس ساتھ کو پتا بھی نہیں چلتا یہ میری کامیابی کا راستہ ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں میں نے بڑے لوگوں میں ڈیلیور کیا ہے کہ اس ایک عادت کو پناو کہ اللہ کو اپنا پارٹنرشپ بناو ایک پرسنٹ دیتا ہو دو پرسنٹ دیتا ہو تین پرسنٹ دیتا ہو یار ایک دو پرسنٹ سے کیا ہو جاتا ہے تین پرسنٹ سے کیا ہو جاتا ہے پانچ پرسنٹ سے کیا ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آپ کا زکاست سے ہٹ کے ہونا چاہیے یہ آپ جو ڈسٹیبیٹ کرتے ہیں ان سب سے ہٹ کے ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے اتنی نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے کیا تھوڑا بوتا آپ مزید اللہ کی راہ میں نہیں کر سکتے آپ تصمیعیں گنگن کے پڑھتے ہو اللہ نے آپ کو نعمتیں گنگن کے دیئے ہیں اس نے تو بے شمار دیا آپ کو پیسہ کما لینا اور پیسہ خرچ کرنا صحیح سے یہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے پیسہ کمانا تو آپ کو بہت سے لوگ سکھا رہے ہیں پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے پیسہ خرچ کرنے کا ایک اونچی اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ اس کے بعد آپ اپنے آپ پہ خرچ کریں ایک اماؤنٹ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں اپنے بہن بائیوں پہ خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں اپنے دوستوں پہ خرچ کریں غریب غربہ مستحق لوگوں پہ خرچ کریں نیکی کے کاموں میں خرچ کریں یہ کون بتاتا ہے آپ کو بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشرے میں نہیں بتایا جا رہا تو اصل کام یا وہ انسان ہے جو فٹ ہے جو فزیکلی اور منٹلی فٹ ہے آپ نے کروڑوں کمال لیے لیکن آپ یہاں سے فٹ نہیں ہو تو آپ فٹ نہیں ہو میں نے کال سنٹر میں اتنا پیسہ کمایا کہ جہاں انسان سوچتا ہے میں نے سوچ سے بھی زیادہ کمایا پہلے میں یہاں سے فٹ نہیں تھا میں انفٹ تھا یہاں سے وہ جتنا پیسہ آیا اس سے زیادہ چلا گیا کیوں کیوں کہ یہاں سے فٹ بڑا ہونا ضروری ہے آپ کو منٹلی فٹ کرنے کے لیے منٹلی فٹ رکھنے کے لیے میں نے ویڈیوز بڑی بتائی ہیں بڑی بنائی ہیں بس آپ تھوڑا سا وقت دے دو آپ کو خود بخود یہ چیز بتا دے گی کہ آپ کو کیا چیز کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے منٹلی فٹ ہوتا ہے انسان فیزیکلی ایکٹیوٹیز سے زیادہ فیزیکلی ایکٹیوٹیز بھی آپ کے لیے ضروری ہیں فیزیکلی ایکٹیوٹیز کے لیے بھی اپنا ٹائم نکالیں ضروری نہیں کہ آپ پیسہ 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 ہی کرتے رہے اور ہر وقت پیسے کو وقت دیتے رہے آپ کے لیے آپ کا پرسنل وقت آپ کے لیے ایک فیزیکلی ایکٹیوٹیز کی صورت میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کو ویسٹ نہ کریں اس کو یوٹرلائز کریں باقی یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ریل کامیاب بناتی ہیں حقیقی کامیاب بناتی ہیں اسلام علیکم حلافیز